السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سے خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے برمودہ تکون اور دجال کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے لیے میں نے دلچسپ معلومات اکٹھی کی ہیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھ لے برمودہ تکون اور دجال برمودہ تکون کے بارے میں کہنے کا مقصد معلومات میں اضافہ نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہے جو آپ علیہ السلام نے یہاں اپنے صحابہ کو فتنوں کے بارے میں دی آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں بہت فکرمند رہتے تھے اور ان کو تمام فتنوں سے بار بار آگاہ فرماتے تھے آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال سے درائیا ہے تاکہ امت اس فتنے سے غافل نہ ہو جائے ڈریگن شیطانی سمندر اور برمودہ تکون بڑے بڑے جہازوں کا پر سکون سمندر میں بغیر کسی خرابی احادثے کے اچانک غائب ہو جانا کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اغوا کر لیا جانا فضا میں عورتے جہازوں کا اچانک گم ہو جانا ان کا غائب ہونا اتنا تیز ہوتا کہ کسی شخص کو امرجنسی پیغام بھیجنے کی محلت بھی نہ ملتی اور حیرت یہ ہے کہ کسی کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا اگرچہ بعض ماہرین کی طرف سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ اس جگہ سمندر کے اندر تیز طوفان آتے ہیں جن کی شدت سے یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس تشریح کو انسانی ذہن تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسان نے سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کر تحقیق کی سمندری جانوروں پر تحقیق کیلئے ان کے جسموں سے کیمرے لگا کر ان کی نقل اور حرکت پر نظر رکھتے ہیں تو کیا برمودہ ٹکون میں غائب ہونے والے جہازوں کا ملبا نہیں دھونڈ سکے اکثر محققین اس بات پر متفق ہیں برمودہ ٹکون میں پرا سرر کشش ہے جو ہماری کشش سے مختلف ہے ڈریگن ٹکون نکتہ شیطانی سمندر برمودہ ٹکون کی طرح جاپان کا ڈریگن ٹکون بھی پر اسراریت اور حادثات کی وجہ سے مشہور ہے ماہرین کے خیال میں یہاں حادثات کی تعداد برمودہ ٹکون سے زیادہ ہے یہاں ایسے جہاز اور عبدوزیں بھی غائب ہوئی ہیں جن میں خطرناک ایٹمی مواد بھرا ہوا تھا یہ علاقہ بحر القاہل میں جاپان کے ساحلی شہر یوکو پاما سے فلپائن کے جزیرے گوام تک اور گوامو سے پھر جاپان کے ماریانا جزائر تک پھر ماریانا سے یوکوہاما تک بنتی ہے برمودہ کا محل وقوع برمودہ بہر اوکیانوس کے کل تین سو جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے جن میں اکثر غیر آباد اسٹکون کا کل رقبہ ایک چار سفر 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 مربع کلومیٹر ہے اس کا شمالی سرہ جزائر برمودہ اور جنوب مشرقی سرہ پورٹوریکو اور جنوب مغربی سرہ میامی فلوریڈا میں بنتا ہے فلوریڈا کے معنی ہے اس خد اک کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے کرسٹو فر کولمبس کرسٹو کولمبس ایک ہزار چار سو اکاون اشاریہ ایک پانچ سفر چھے جب اس علاقے سے گزرا تو الف سین نے بھی یہاں کچھ عجیب اور غریب مشاہدات کیے مثلا آگ کے گولوں کا سمندر کے اندر داخل ہونا اس علاقے میں پہنچ کر کمپاس میں بغیر کسی سبب کے خرابی پیدا ہو جانا وغیرہ برمودہ تکون اور شیطانی سمندر میں تعلق برمودہ تکون اور شیطانی سمندر میں بہت گہرا ربط ہے ماہرین کے مطابق بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں کہ گمنام تیاروں اور جہازوں کو ایک تکون سے دوسری تکون کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہ دونوں تکون ایک ہی تو لام البلاد اورز البلد 35 پر واقع ہیں برمودہ کی طرح شیطانی سمندر میں بھی اڑن تشتریوں کا آنا جانا اور پانی میں داخل ہونے اور نکلنے کے متعدد واقعات موجود ہیں خالی جہاز سمندر میں تیزی سے سفر کرتے نظر آتے ہیں مختلف نظریات برمودہ میں غائب ہونے والے اکثر تیارے بہری جہاز اور کشتیوں کا تعلق امریکہ اور برطانیہ سے رہا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں حکومتوں نے نہ تو کبھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے اور نہ ہی اپنی پروازوں کو اس علاقے کے اوپر سے گزرنے پر پابندی لگائی ہے بلکہ جتنی بھی تحقیقاتی کمیٹیاں بنی ہیں ان کی رپورٹوں کو شائع نہیں کیا گیا یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے سب کے ہونٹ سے لے ہوئے ہیں مشہور کتاب دی برمودہ ٹرائنگل مستی سولوڈ کے مسننف لیری کو شائع لکھتے ہیں برمودہ ٹکون میں رونما ہونے والے حادثات کوئی عجیب اور غریب بات نہ تھے لیکن میڈیا اور غیر اقلی جذباتی لوگوں کے ذریعے اس کو اچھالا گیا قدامت پسند عیسائیوں کا خیال ہے کہ برمودہ ٹکون جہنم کا دروازہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پانی بہت گہرا ہے بعض کہتے ہیں کہ برمودہ کے سمندر میں پانی کے اندر زلزلے آتے ہیں امریکہ کا ایک فرقہ برمودہ کی حقیقت روحانیت سے جوڑتا ہے یہ حقیقت ہے کہ وہاں پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی غارے ہیں مصری محاق محمد عیسیٰ دعود کے مطابق شیطانی سمندر اور برمودہ ٹکون کا نیدجال کے زیر استعمال ہے اس نے باقاعدہ قلع نمہ محل بنایا ہوا ہے جو ٹکون کی شکل کا تنقیدی جائزہ جہاں تک اس نظریے کا تعلق ہے برمودہ میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ برمودہ سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتے نظریہ نمبر ایک یعنی برمودہ تکون جہنم کا دروازہ ہے اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا یہ کہ پانی کتنا ہی گہرا ہو موجودہ سائنسی ترقی میں سمندر کے اندر کی مکمل معلومات سائنس دانوں نے اکیٹ کی ہے پھر اتنے بڑے بڑے جہاز اوہے میں سے کسی ایک کا ملباب ہی آج تک کسی کو نظر نہیں آتا چوتھا یہ کہ اگر حادثات کی وجہ زلزلے ہیں تو پھر جہازوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے البتہ غاروں کی نویت اور شکل نہیں بتائی گئی یا پھر بتانے کی اجازت نہیں ہے جہاں تک محمد عیسیٰ داؤد کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے دجال کے موضوع پر بہت محنت کی ہے اور کئی کتابیں تصنیف کی ہے اور خود ان جگہوں پر گئے ہیں جہاں سے دجال آئیہودی خفیہ تنظیم فریمیسن کا کوئی تعلق رہا ہے مثلا سویڈن مصر فلسطین امریکہ برمودہ شام وغیر برمودہ کے اندر طاقتور قوت و توانائی کی موجودگی کو اکثر سائنس دان تسلیم کرتے ہیں وہ کون ہے اس قوت کشش کو اتنے منظم انداز میں استعمال کرنے والا کون ہے جو فضا میں اڑنے والے تیاروں کو غائب کر دیتا ہے اگر اس علاقے کے اوپر سٹلائٹ اور موسمی سیارے تصویر نکالیں تو کیمرے کی فلم صاف ہو جاتی ہے برمودہ کے اندر موجود خفیہ قوت اتنی جدید ٹیکنالوجی کی مالک ہے کہ ہزاروں کلومیٹر سے کیمروں کی فلم صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وقت کا تھم جانا اسٹرن ائر لائنس اس کو دوران پرواز شدید جھٹکا لگا اور وہ راستہ بھٹک گیا لیکن پھر بھی صحیح سلامت زمین پر اتر گیا تیارے کے مسافروں نے دیکھا کہ ان سب کی گھڑیوں کی سوئیاں بند پڑی تھی یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب تیارے کو جھٹکا لگا تھا وقت کا کسی اور جہت میں چلے جانے کا تصور البرٹ آئنسٹائن نے پیش کیا تھا ہمارے تیارے نبی علیہ السلام نیاسی جانب اس سے پہلے اشارہ فرمایا ہے وہ دجال دنیا میں چالیس دن رہے گا پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا سن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے مسلم شریف پنٹاگون کے ساتھ دجال کا رابطہ دجال پر تحقیق کرنے والے اسرار عالم کہتے ہیں کہ پنٹاگون یہودی تعلیمات کے مطابق دجال کا عبوری اسکری ہیڈ کوارٹر ہے اگر دجال متحرک ہے تو ان یہودی خاندانوں سے وہ ضرور رابطے میں رہتا ہوگا ان کے بارے میں یہ جانتے چلے گئے کہ افغانستان میں طالبان کی پسپائی کے بعد سب سے پہلے آنے والا یہودی راک فیلر فیملی کا ایک بائیس سالی لڑکا تھا یہ خاندان آئی ایم ایف ورڈ بینک عالمی ادارہ صحت اقوام متحدہ جنگی جہاز بنانے والی کمپنیوں جدید اسلحہ میزائل خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا فلم سار ادارہ حالی ورڈ جیسے اداروں کا مالک ہے یہ خاندان کٹر سہونی مذہبی لوگ ہیں دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے انہی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے راہموار کرتا رہے گا قرآن و حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ شیعتین اپنے انسانوں میں موجود دوستوں کی مدد کرتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیعتین کن پر اترا کرتے ہیں وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گنہگار ہو سورت الشورہ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا اور اے جنات کے گروہ تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا اور انسانوں میں سے جو ان کے دال وست ہوں گے وہ کہیں گے یہ ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے ہیں اور اب اپنی اسمیات کو پہنچ گئے ہیں جو اپنے ہمارے لیے مقرر کی تھی اللہ کہے گا اب یہ آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے اللہ یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے علم بھی کامل سورت الانام 128 اور جو شخص خدای رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے حضرت جابر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکراب کر لیں تاکہ آپ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھتے رہے شکریہ